الحمدللہ الحمدللہ نحمدو و نستعینو و نستغفرو و نعوذ باللہ من چرور انفسنا و من سیاد عمالنا من یاد اللہ فلا مدللہ و من یدللہ فلا حادی علاہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا و نشہد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتُؤمنوا باللہ و رسولہ وتعزروه وتبقروه وتسبحوه بکرتا و اصیلا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی القریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علا النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ زور سے زارے پڑھ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث عظم زیر سایا حرب علی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق زل جاہو جلال محمد است عثمان زیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خسال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا تیوہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام اندے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کوئیں شیرہ جاں بنے اوززلال حلاوت بے لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ہاتھ چکے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود پورا تنچاہ کے پورا ہے فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت بے لاکھوں سلام جن کے آگے کھچین گردنے جھک گئی اس خدا داد شوقت بے لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غرآن ستوت بے لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت بے لاکھوں سلام خونِ خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لو ستینت بے لاکھوں سلام وہ حسنِ مجتبہ سید اللہ سقیاء راکِ بے دوشِ عزت بے لاکھوں سلام اوہ شہیدِ بلا شاہِ گلگوں کا باہ بے قصدشتِ غربت بے لاکھوں سلام اہلِ اسلام کی مادرانِ شفیق بانوانِ تحارت بے لاکھوں سلام اگر اسلام پڑا ہوا ہونا تو پھر صحابہ کی شان یہ ہوتی ہے وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت بے لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ مایہِ استفا از و نازِ خلافت بے لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بادر رسل ثانی اس نینِ حجرت پے لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پے لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلول شدت پے لاکھوں سلام زاہِدِ مسجدِ احمدی پر درود دولتِ جیشِ عسرت پے لاکھوں سلام یعنی عثمان سائبِ گمی سے ہدا اللہ پوشِ شہادت پے لاکھوں سلام مرتضی آشیرِ حق اشجا و لشجعین ساکیِ شیر و شربت پے لاکھوں سلام ماحیِ رفض و تفضیل و نفس و خروج حامیِ دین و سنت پے لاکھوں سلام صحابہ کیسے؟ شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبر شکن پرتبِ دستِ قدرت پے لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس آلِ بیتِ نبوت پے لاکھوں سلام وہ بہت دل نہیں تھے جانِ سارانِ بدرو پورا چاہ کے بھئی کیامت والے دن اسی ہے ہت چک کی تا پہچان کرانی جانِ سارانِ بدرو اہد پر درود حق گزارانِ بیت پے لاکھوں سلام شاہِ فی مالک احمد امام حنیف چار باغِ امامت پے لاکھوں سلام حضرت چونکہ قادری ہیں ساری دنیا غوثِ عاظم امام متقاہ ون نقاہ جلوہِ شانِ قدرت پے لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت پے لاکھوں سلام کاملانِ طریقت پے کامل درود حاملانِ شریعت پے لاکھوں سلام الگرز ان کے ہر مو پے لاکھوں درود ان کی ہر خوہ و خسلت پے لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پے نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پے لاکھوں سلام بے بنابت ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پے لاکھوں سلام کاشماشر میں جب ان کی آمد ہو اور آج یہ سبق یاد کر لیں کاشماشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پے لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پے لاکھوں سلام حضرات زیوکار سامین محترم علماء کرام شیخ ازام سعزات زیوکار قرب جوار دور دراز سے آزر ہونے والے نبی علیہ السلام کے غلاموں اتنی گرمی میں آپ یہاں تشریف فرمائیں میں بھی آزر ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت اور مجاہد اسلام غیرت مند فقیر حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ پیر محمد محمود آمد صاحب قادری سجادہ نشین آوان شریف آپ حضرات بلکل میرا ٹائم تو حضرت نے فرمایا تھا بارہ بجے آنا ہے میں لیٹ ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان سے ذکر سے بارہ بجے ہوا یا تین بجے ہوا سوڑا لگا فائر لبی جاہد اس ود لگا فائر لبی جاہد اس ود لگا فائر لبی جاہد اس ود لگا فائر جاہ کی ر lonرب famille لبائک لبائک یا رسول اللہ فائر لبائک لبائک یا رسول اللہ فائر لبائک یا رسول اللہ فائر لبائک کی السلام لبائک لبائک لبائکérie لبائک 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 لبائکرو ایسا چک کے نہ صحابہ دیگا لین چک کے کر نہیں تاکہ پتہ لگے ہر بندہ پورا پورا میرا ہاتھ پورا ہوتے بلکل لینج کر بس بلے تحقیم بلے تحقیم بلے تحقیم حق چار مرے یاد مرے یاد مرے یاد حق چار یاد حق چار یاد حق چار یاد حق چار یاد لبائک لبائک یاد لبائک یا حسولت ام الجبال و فصلانہم یہ قصیدہ وہ ہے کہ میرے آقا و مولا نے خود سنا اور پھر حضور نے چادر عطا فرمائی اگر اس میں مبالغہ ہوتا تو میرے آقا نے فرمانا تھا بوسیری اس شیر کے اندر تبدیلی کر میرے آقا نے خود شیر سنا فرمایا صحابہ پہاڑ تھے جرت اور بہادری کے استقامت کے فرمایا ان جگوں سے پوچھ جن جگوں میں صحابہ حاضر ہوئے آگے فرمایا اگر تجھے پتہ نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں فصل ہنینم وصل بدرم وصل اہدا فصول خد فلہم ادھا من الوخمی فرمایا بدر کوڑ پوچھ تے عود کوڑو پوچھ تے ہنین کوڑو پوچھ ہونا صحابہ دی بہادری دے کیڑے کیڑے کرنا ہمیں میں بڑا نرم ہاتھ رکھ کے گل کر رہے ہیں ملک دے حالات اس طرف جا رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کوئی بات ہو مہترم اگر آپ کو بات نہیں نہ آتا بولنا تو پھر کوئی مجھے پانچ منٹ کے لیے صحابہ کی شان کے لیے بتاؤ توجہ جو میں پانچ منٹ میں نے ٹی وی تے دے ہو جو پوری امت جناتے اندر غیرت تھی ایمان ہے اپنے گھرہ میں جانجے نہ چند اللہ پیتے میں ریکال کرنا جناب ویسے بھی بہت پریشانی ہیں اس لیے میں کوئی بات نہیں کرنے لگا آپ بڑی تسلی سے بات سنیں کان بند کر دیو توجہ سنیں صدیق اکبر نے سارا مال دیا تو منافق کہنے لگے یہ ریاکار ہے حضرت اقیل انساری ایک کلو خجور راتی ساری ہے ایک کلو خجور حضورتی بارگاویج پیش کی تھی غزوہ تبوک کے لیے منافق کہنے لگے ایک کلو خجور کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں یہ بات یاد رہے آپ جن لوگوں کے پاس بیٹھ کر غلط باتیں سنتے آپ نے کان بند کر دے جو بھی کوئی بات کرنے لگا انہوں نے کہا حضور کی بات کرتا ہے تو ناموسیر سالب پر تو زبان کھلتا ہے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو آل بیت کے بارے میں علیاء کے بارے میں زبان بند کر تو میرے سامنے بات کر تو کیا چاہتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے آپ کے اندر اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ نہیں جو اسلام کی پنیادوں کو پڑ گیا آپ ان کی باتیں کرتے ہیں اگر اسلام کی پنیادیں ایسے ہیں تو پھر امارت کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی آل بیت کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی آپ ان کی باتیں کرتے ہیں جنہیں ستر زخم لگے حضرت اللہ بن عبید اللہ نو صرف پھٹ گیا بازو شل ہو گیا ام المومنین فرمان گیا میرے اببا جی ستی کے اکبر جدو میں میدان اعود ذکر کردے سن فرمان دے سن فرمایا اعود والا دن تا سارا تلح لے گیا سر پھٹا ہوا ہو ستر زخم تلواروں اور تیروں اور نیزے کے لگے ہوئے ہوں اور بازو شل ہو چکا ہو حضور کا دفاع کرتے کرتے بازو اڑ گیا ہو بے ہوش ہو جائیں ستی کے اکبر پانی چھڑ کے مو پر اور جب ہوش آئے تو حضرت اللہ بن عبیداللہ ایک ہی بات پوچھیں فرمایا صدیق ما فال رسول اللہ فرمایا بتاؤ حضور کا کیا حال ہے فرمایا حضور تو ٹھیک ہے فرمایا پھر ان زخموں کی کیا حیثیت ہے فکلو مصیبت ان بادہو جلل حضور کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی زخم جائے نقصان پہ جا سکتے ہیں ہمارا بازو جائے ہمیں کوئی پریشان کر سکتا ہے میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں آپ بھی اپنے کانوں کو بند رکھیں جب حضور کی شان کی بات آئے صحابہ کی شان کی بات آئے آلِ بیت کی شان کی بات آئے اولیاء کی شان کی بات آئے فقہاء کی شان کی بات آئے مفسرین کی شان کی بات آئے محدثین کی شان کی بات آئے آپ کو مولانا اور کر کر اداسہ امام بخاری کیونسن امام مسلم کیونسن امام آزم ابو حنیفہ کیونسن امام مالک کیونسن جنہیں ساری زندگی جتیہ نہیں پہنیا حدود مدینہ جینہ دستہ سے یار امام محمد بن عمل کونسن جنات پڑے کھا کیا کیا فرمایا ستم گر دھرا انار آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے لبیک کے نعرے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لبیک کا اتنا ہی مانا ہے یا رسول اللہ میں آزر حضور میرے بچے آزر حضور میرا مال آزر حضور میری عزت عبرو آپ کے لئے حاضر میرے ماں باپ آپ کے لئے حاضر بس اتنا ہی مانا ہے لبیک کا اس کے اندر بتاؤ جی کیا سیاست ہے جو بندہ کہے نا یہ سیاسی نعرہ ہے آپ اسے اتنا ضرور پوچھیں کہ لبیک کا مانا بتا کیا حضور کے لئے حاضر ہونا سیاست ہے یہ تو این ایمان ہے کون سے کمینہ ہے دنیا میں جو یہ بک بک کرتا ہے کہ لبیک کا سیاست نعرہ سیاستی ہے کمینے اس سے بڑا تو کائنات میں نعرہ ہر مومن ہر مسلمان بچہ جوان پورا مرد خواتین یہ اس لئے تو کفر لرزہ بر اندام ہے اقبال اس لئے تو کہا گیا کہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا یہ سنا ہے کدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر اوشیار ہوگا یہ شیر اوشیار ہونے لگا اسلام کا یہ درد اصل ان کو اٹھا ہے کہ یہ گھر گھر نعرہ پہنچا کیسے ہر مسلمان بچہ ہمارا جوان یہ بیٹھا ہے یہ حضور کے نام پر بھی ہوش ہو گیا یہ اصل بات ہے یہ نعرہ سیاسی نہیں ہے اس نعرہ نے پوری امت کو اقبال نے کہا تھا اب تیرا بھی دورانے کو ہے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوا اسی موزار اقبال گاندہ ان غیرت مند فقیران تھا دورانے ہیں اوہ تسی یو کسی غیر ملک کی کوئی سی پیسہ نہیں لیا ایک روپیہ بھی نہیں لیا تنظیم جلان واسطے یہ ہی تو پریشانی جیل میں بھی مجھ سے پوچھتے تھے آپ کو پیسے کون دیتا ہے آپ کو پیسے کون دیتا ہے میں نے کہا آپ بتائیں کون دیتا ہے میرے موبائل پر تو ٹیپیں آپ نے لگا یو ہی ہے میں گھر سے نکلتا ہوں تو دس دس بندے باہر کھڑے ہوتے ہیں جہاں میں پہنچتا ہوں پچاس پچاس بندے پہلے کھڑے ہوتے ہیں گاڑی کے نمبر بھی تم نوٹ کرتے ہو میرے ساتھ جو چوچے رہتے ہیں اب ان کو بھی جانتے ہو بتاؤنا کون دیتا ہے پیسے آپ بتائیں نہ تعاون کریں میں کیا چلے آ جس کے اندر ایمان نہ ہونا اسے نہ لبیک کی سمجھا سکتی ہے نہ لبیک کے کام کی سمجھا سکتی ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ بیٹھو بیٹھو توجہ جی توجہ میں نے کہا آپ کو تنخواہ گون دیتا ہے کہتا ہے میں سرکاری ملازم ہوں تو میں نے کہا میں بھی تو سرکار کا ملازم ہوں میں نے کہا تمہیں تو گن گن کر دیتے ہیں نا جن کا میں ملازم ہوں نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہوں اور واہ کیا جوت و کرم ہے شاہ بتھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لبواہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک پر کیا ہے میں کہا تو سی بھی کسے دے ملازم ہوں تو انہوں تنخواہ لبدیہ سی بھی کسے دے ملازم ہوں تو انہوں گن گن کے مل دیتے سانجنہ دے ملازمہ مالک بن اوف غزوہ انہین کے موقع پر حضور نے جب ان کو مال دیا نا فرمایا رسول اللہ میں نے حضور جیسا کوئی دیکھا نہ کوئی سنا فرمایا رسول اللہ اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کام دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کام دیتا ہے دینے کو توجہ لبیک کی کسی کو سمجھ آئی نہیں سکتی جن کا کام ہے وہ جانے یہی تو پہلی بار ہوا کہ امت نے اپنی جیبوں سے کروڑوں روپے لگائے ہیں اور کسی نے بھی ہمیں نہیں کہا مولانا مار گیا لٹیا گیا مجھے پتہ ہے لوگوں کی کتنے کتنے پڑے نقصان ہوئے اور جیلوں کے اندر کتنے کتنے مظالم دائے گئے لیکن کسی نے اوف تک بھی نہیں کی ہوتے ہیں بہت دل لوگ بھی جو شالہ بہت دل آنکتی نیند نہ آئے جان بسال دا پین والے جان بسال دا پین والے مست جمال ہو رون دے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے سہ بے تر تے حال ہو رون دے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے گھر کال مکال ہو رون دے سینہ ڈان والے وچ جنگ علم شیر صفت کی تال ہو رون دے عشق دا زائے کا زوق والا جس چکلیا سوئی جان دائی ہر ایک نوں کا دک پر گھوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی ہمارا لگ بیک سے کوئی تعلق نہیں آج چکے بھائی شہروں آج چکے لبائیک لایس رسول اللہ رسول اللہ ربائیک لاا پیک rok یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ عشق دا ذائقہ زوق والا جس چکلیا سوئی جان دائی امت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی کیوں جی بیس بیس شالہ بوز دلاں جدی نیندنا میں کہا جلے ہاں اگر تیری اس گل نو مان لیا جائے تو میدان عود میں تو حضور خود ظاہری آیات میں جلوہ گر رہے اور صحابہ کے ٹکڑے ہو گئے پھر کی کمے گا ایت ایت اتانہ منافقہ دیتا سی صحابہ نو وہ نہ کہہ ویک کیا اسی مقام شہد تو واپس نہیں آگیا اللہزینہ کالو لے اخوان وقادو لو اتاؤنا ما قتلو مشکلات کے اندر تانہ دینا مسلمانوں کو یہ تو منافقوں کا شہوہ ہے انہوں نے کہا بیک خواسی واپس نہیں آگیا انہوں نے کس نے کیا اسی اتھے جاؤ اور مزہ لے آئے نہ ٹکڑے ہو گئے تو ٹکڑے ویش تمنا نار ہوئے ہاں جی ٹکڑے تمنا نار ہوئے حضرت یعنیس میں ندر پیچھے رہ گئے میدانِ بدرے چوں تو انہیں پڑھا ہی نہیں ہے جو پیچھے رہ گئے تو وہ بہت دل تھے تو انہیں پڑھا ہی نہیں ہے اسلام کو حضرت یعنیس میں ندر کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے بدر سے تو بعد میں پتا ہے کیا کہتے تھے واللہ ہے لَإِنْ أَكْرَمَنِ اللَّهُ رَبِّي عَلْكَلْ مُشْرِقِينَ فِيْهِ لَيَرَيَنَّ اللَّهُمَا آسْنَوْ فرما اللہ دی قسمے جی ایندہ میرے رب نے میں نے عزت دیتی کوئی میدان لگیا تو میرا مقابلہ ہویا حضور دی دشمنہ نار پھر رب بھی بیکھے گا میں کی کرنا یہ بزنی ہے لَفَئِ 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 فرمایا رب بھی بیکھے گا میں کی کرنا میدانِ اوہ پھر مساج کیا پھر انس پہ ندر آگئے میدانِ اچھا باقی صحابہ دیتا نکنو نکٹے سننہ انس پہ ندر دیتا جدو شہید کیتا تھا انہوں لٹا کے تے انہوں تفکیمہ کیتا ہوں تلوارنا فرمایا رب بھی بیکھے گا میں کی کرنا تو صحابی کا فکیمہ ہو گیا تو پھر کیا کہو گے حضور کی ظاہری عجید میں حضور کی موجودکی میں یہ تو سب سے نفع والی بات ہے کہ جب گرفتاری ہوئی تو ہاں جی کیا جرم ہے کہتا لبیگ کا جرم ہے اور کیا جرم ہے کہتا محلوی چپ نہیں کرتا انہوں نے کہا اور لبیگ سھوڑ تو میں نے جب گرانا میرے مرند تو بات بھی لاش میں بھی کم اگا لبیگ یا رسول اللہ 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 حضور بخاری شریف کے اندر موجود ہے توجہ عجیب بات ہے صحابہ نے پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے ہیں اور حضور نے فرمایا مٹی اٹھاؤ جب وہ مٹی اٹھا کر جا رہے تھے یَنْ قُلُونَ تُّرَابَ وَيَكُولُونَ جب وہ مٹی کمر پر اٹھا کر لے جا رہے تھے اور پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندے ہوئے تھے اس وقت بھی کیا کہہ رہے تھے نَحْنُ الَّذِينَ بَعَيَو مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَ عَبَدًا فرماو میری حضور کی امت کے لوگوں کی امت تک گواہ رہنا ایسا وقت تمہارے اوپر نہیں آئے گا کہ پچیس آزار کا لشکر کھڑا ہو پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے ہو اور سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑا بھی نہ ہو اور روٹی بھی نہ ہو تھنڈی آواز چل رہی ہو پھر خندق کھوڑنے کے بعد جب مٹی اٹھائی ہم نے اس وقت بھی ہمارے دل میں خیال نہیں آیا کہ ہم نے کلمہ پڑا ہے وہ تو اٹھو گی یہ یخنیاں پی رہے ہیں مشرقین مکہ اور ان کے یار ہم نے پیٹوں پر پتھر باندھ کر آج بھی ہم اعلان کر رہے ہیں حضور کی امت قبار ہے نا جب تک ہم زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے ہیں لو جی میں بالکل جلدی خدم کرے لگا تو آڑا امتحان نہیں لینا میں نے پتہ ہے تو سینہ بہت زیادہ دون ہوایا آجی 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 سبحان اللہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 بس جائی چیز بات ہیں جن سے دین آنے والا ہے مولی خاتم کی تقریروں سے نہیں آنا ہے ہاں کسی اور کی کیسین یہی آنا ہے جو آپ کے جذبات ہیں یہی وہ پوشتے ہیں کہتے ہیں انہوں جوانوں کو کیا ہوا science میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا حضور سے پیار گئی کرنے لگے اور حضور کا عشق چیز ہی ایسی ہے ظان کے م للہ تراہی آتہ زشکی حوض کی حوض اور برگو سازے کائن آتہ زشکی حوض کی حوض اقبال کہتا جہے امت ببارہ زندہ ہونا چاہتی ہے اور پورے کفر کو لتاننا چاہتی ہے پوری دنیا پر دین کو غالب کرنا چاہتی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کر ہو گئی آیا آیا دین آیا 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 زور لاکے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 اب یہ نعرہ بھی لوگ کہیں گے سیاسی ہے اس لئے اچھو لگائیں یہ بتانا ہے دین لگانا ہے اساں آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 بیٹھ جائے توجہ 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 بس توجہ آپ اگتی سے پاک سنیں اس کے بعد پھر میری گفتگو ختم توجہ حضرت فرینہ فرمان نہ کہ بھئی تقریری کوئی نہیں کی تھی حضرت نے میری عدم موجود کی میری جیل جو اندوباد جس طرح امارت فرائض پر انجام دیتے یہ آپ کا خاص ہے میں نے رات کو ان کو کہا میں نے کہا حکم ہو تو ابھی آ جاؤں کہہ لیکن اپنا گھرہ آ جائیں لیکن صبح آئیں میں نے رات کو کہا اگر کوئی خطرہ ہے تو میں رات کو ہی آ جاؤں جنہ قربانی ہے دیتیا نسیوں نہ نارا جیڑے بہت دلیاں دکھائیا اتھی بھی زلیل کبرج بھی زلیل اشر بھی زلیل اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور اشر تو دور ہے نا بھی دنیا میں بھی بتا چل رہا ہے جن لوگوں نے بہت دلیاں دکھائیں ان کے گفتگوئی کوئی نہیں سنتا چھڑے پرے یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقتیں کہیں کوئی نہیں سنتا تشریف رکھیں اچھا جی آپ بتائیں طویل حدیث سناؤں یا مختصر پھر بیٹھیں پھر پوری توجہ کریں پھر آپ نے تصور میں لائیں ہمارے آقا اور مولا کا چہرہ انور کیسے تھا رسول اللہ کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں حضور کی مبارک پلکیں کیسی تھیں حضور کی مبارک عبرو کیسے تھے رسول اللہ کی مبارک بال کیسے تھے حضور کی مبارک دندان کیسے تھے حضور کی مبارک لب آئے مبارک کیسے تھے میرے آقا اور مولا کے بازو مبارک کیسے تھے رسول اللہ کی اتھیلیاں کیسے تھیں حضور کی کلائیاں کیسے تھیں رسول اللہ کے پاؤں مبارک کیسے تھے رسول اللہ کے پاؤں کے نیچے والا ایسا کیسے تھا اوپر والا ایسا کیسے تھا جب رسول اللہ چلتے تو زمین سمٹ کر آتی آگے آتی حضور یہاں پاؤں رکھیں حضور یہاں پاؤں رکھیں امام حسن کیا فرماتے ہیں میرے نانا جان کا حلیہ مبارک کیسا تھا سنا دو مولی خادم گالیاں نہیں دیتا اگر کسی میں دم غم ہے تو اس طرح حدیث پڑھ کر سوڑھا کیوں جی پیڑا اور بھکیاں اور لہی نہیں لبیگ یا رسول اللہ کے توجہ کوئی شعر شعور نہیں یہ میرا تعرف ہے اور قیامت والے دن حضور مجھے اس نام سے پکانے تو بڑا اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اس کتے کو بلاؤ جو ویل چیر پر بھی بیٹھ کر جیل میں یہی نعرہ لگاتا تھا اور محتاجی کے باوجود بھی جیل میں بیٹھا رہا ہے میرے نام پر یہ ہمیں اس سے بڑھ کر کیا عزاز ہے میں کتہ باگ رسول اللہ تھا میں بھانکہ شعور مچاوے کیوں جی پیسے چاہیے دن وہ تو سمجھی نہیں آسکے کسی کو وہ تو پوچھتے ہیں کہتے ہیں بتاؤ کون دیتا ہے میں کہو جلیہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اب تو نہ رو کہہ گھنی کہ عادت ہے سکھ بگڑ گئی حضرت ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اس کتے کو نہ روکیں اس کی عادت بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لکمہ تر کھلائے گیا ہوں یا رسول اللہ پہلے تو سچوپڑی روٹی پراتھے کھوائے اور سکی روٹی پاندے انہیں اس کتے دی عادت بگڑ گئی تو ہمیں تو مالکوں نے دیا یہ اس طرح کہ ہماری عادت اتنی بگڑی کہ دنیا پریشان ہے پیسے کون دے توجہ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالدخالی اندب نابی اعلا وکان وصافن انحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اشتی یا سفلی من آشے انہ تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفخمن مفخمن یتلال ووجو تلال والکمر لیلت البادر اطول من المربوع واقصر من المشذب عظیم الحامد رجل الشار ان فرق تحقیقتن فرقہاو اللہ فلا یجاوز شارو شحمتہ زنائے ازو ببفرہو اظہر اللہ واسع الجبین زجل حواجب سوا بغا بغا من غیر قرن بینہما عرقن یدرو الغدب و اقنال حرنین لہو نورو یحسبہو من غمیت عمل و شمک السلحیا سال الخدہ اندلی الفم مفلج اللسنان دقیق المسروبت کان نعنق اوجید دمیتن فی صفائل فدہ موتدن الخلق بادنن متماسکن سواہ البطن والصدر حرید الصدر بعد ما بین منک بین دخب القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت و سرعت بشار یجریک الخطیاری الصدیین والبطن مممہ سواہلک اشار الزرائن والمنک بین وعال الصدر تبین الزندین رحب الراحة شسن القفین والقدمین سائل الاطراف اوقال شائل الاطراف خمسان لخمسین مسیح القدمین ینبو عنو ملمو اذا زال زال قلع یخطو تكیفا ویمشی حونن زری المشیت اذا مشا کان نماین حد من سبب ویزل تفت انتفت جمیع خافد ترف نظر الالارد اکثر من نظری لسواہ جلو نظر الملاحظت یسوکو اصحابو یبدو ملگی السلام اتیفو سرا من تلاتی ہی وشزو بدا من وفرتی ہی فسکردو ہونا من نظرتی نینا دیا فوجا ججڑیا دو عبروں کا اس مثال دی سنجد نوکے میاں دے تیر چھڑن لبان سرخہ کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا ان کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاں تے رب دی شانا کھا جس شاند شانا سب بڑیاں اہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ تھی سے اس مورد تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں اے تُسی جڑے کھڑے ہو اتنی کرمی تھی میں بھی آگیاں تُس سمی آگیاں ساری میند تا مقصد کے وے اہا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر کبر کے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تدھ کھڑیاں یو ولا صوفا یو تی کا داست ساں فتردہ تھی پوری آسا ساں لج پال کرے سی با سا ساں وشفا تو شفا صحی پڑیاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جلگ دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاہو مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں اِنہ سکتیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے اِنہ بردیاں مفت و کاندیاں تے شل ودوی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا محسن کا ما اجمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخکیاں کتھے جالڑیاں کس ہاتھ کا خمے تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جمبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا اور نور رخ سرور کا جب جلوا ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شامِ مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دلِ عاشق کا دھوان چھاتا ہے پرواز میں مدہدِ شاہ جب میں آؤں تارش پر فکرِ رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا دردِ دل کہاں سے لاؤں آبِ دُرِ دندان سے عدن دوب گیا اور رش کے عشبِ لالی سے یمن دوب گیا اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روحِ شاہ کو شبنم کے بسینے میں جمن توجو بھئی توجو تاجدارِ ختمِ نبوت بس بھئی ہاتھ چک کے آخری باری ہاتھ چک کے سا رہا ہے آخری نعرہ لگ رہا ہے ان بس تاجدارِ ختمِ نبوت تھوڑا جائے زور اور تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ آباد تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمُونَ